ماشاء اللہ لا خلول و لا قوتہ اللہ باللہ الالی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشراف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا دینا انا اللہ علیہ السلام آج ہمارا جو موضوع ہے درس کا عنوان ہے وہ ہے توازو کی فضیلت توازو حقوق العباد میں بھی آتا ہے یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے توازو ایک جامع لفظ ہے آگے اس کے اجزاء بھی ہیں آج ہم توازو کی تعریف کریں گے کہ اسلام کے نزدیک توازو کی کیا اہمیت ہے توازو تو ہر شخص نام لیتا ہے عام طور پر تو صرف کھانے پینے کی حد تک اسے کہا جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ مہمان نوازی تو اس کا ایک جز ہے توازو ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں جب ہم تعریف کرتے ہیں تو یوں کی جاتی ہے تعریف کہ توازو تمام صفات کاملہ سے بہتر ہیں کیونکہ عزت و رفظ صرف خداوند عالم ہی کے لیے ہیں انسان جس کا در توازو اور انکساری کرے اور خداوند تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے جس طرح خاک اپنی پستی اور انکساری سے ہزاروں اقسام کے جوہرات کی کان ہے اس سے بہت سے میوے اور خوش رنگ پھول پیدا ہوتے ہیں انسان جو کہ مسجود ملیکہ اور مجموع کمالت ملک اشرف الخلائق ہے خاکی سے پیدا ہوا ہے اس لیے انسان کے لیے انکساری آجزی سب سے بہتر ترقی اور کامیابی کی زمانہ دیتی ہے بلندی و غرور تکبر یہ انسان کے حق میں نہیں ہے کیونکہ رفعہ تو بلندی صرف خدا و تعالی کے لیے ہے انسان کے لیے آجزی ہے بندہ کا مانا بھی تابدار ہوتا ہے غلام ہوتا ہے نوکر ہوتا ہے اطاعت گزار ہوتا ہے اگر بندہ بھی خود کہے کہ میں اتنا بلند ہوں تو تکبر اللہ کو تکبر کبھی پسند بھی نہیں آتا توازو سے مراد یہاں انکساری و آجزی ہے کہ خدا کے بندے ہمیشہ آجز و آجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں نہ کہ تکبر اور اپنی بلندی کے خواب دیکھتے ہیں بس یہی چیز ہے کہ توازو کے اصل مفہوم کو سمجھنا چاہیے ہاں اس وقت بھی توازو سمجھا جاتی ہے جب ہم خود اپنی پیدیش کے مراحل پر غور کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسان تجھے نہیں پتا کہ ہم نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا اور کن مراحل سے گزرا نطفہ تھا ایک لوتھرا تھا خون کا پھر ٹکڑا بنا تو اس طرح انسان کو یاد دلائے گیا ہے کہ تجھے اپنی تاپ پرورش کے وہ مراحل نہیں بھولنے چاہیے کہ جب توں اس ناپاگ ان جو پیدائش کا ابتدائی مراحل تھے کبھی تو نے سوچا ہے کہ تو کن مراحل سے گزرا ہے تب انسان بنا ہے تو جب انسان اپنے ان مراحل کی طرف یا قرآن مجید کی جب تلاوت کرتا ہے اور اس کا مفہوم تجمع سمجھتا ہے تو وہ انسان تکبر سے بالکل اجتناب کرتا ہے آجزی اور انکساری کو اپنا شیوہ بنا لیتا ہے یہیں چیز ہے کہ انسان آجزی اور انکساری کے ساتھ یہ توازوں میں شامل ہو جاتا ہے اور یہیں اس کی پہچان ہے انسان کی کہ اچھا انسان کون ہے ہاں آدمی کا کمال علم و عقل میں جس قدر زیادہ ہو آدمی کا کمال علم و عقل میں جس قدر زیادہ ہو اسی قدر پر اسی قدر جس کی یہ حقیقت ہو اسے چاہیے کہ ہر وقت اجتنابی جو انکساری سے رہے اور اپنا رتبہ اگر وہ بلند چاہتا ہے تو اجتنابی جو انکساری سے اسے ملے گا انسان توازوں انکساری سے ترقی پاتا ہے جیسا کہ انبیاء اوسیاء علماء کے حالات سے معلوم ہوتا ہے چونکہ رفعہ تو عزت ذات کبرائی کے لئے ہے اور اجتنابی انکساری بندے کے لئے اس لئے آدمی جس قدر زیادہ آجزی کرے گا اللہ اس کو بلندی اتا فرمائے گا اگر خود بلند ہونا چاہے تو جتنی کوشش کرے گا اتنی ہی ظلیل ہوگا حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی آئی اے موسیٰ تم جانتے ہو کہ میں نے کس لئے لوگوں میں تجھے عزت عطا فرمائی اور قلیم بنایا موسیٰ نے عرض کی میں نہیں جانتا فرمایا میں نے تمام لوگوں کو دیکھا لیکن آجزی و انکساری میں تیرے برابر کسی کو بھی نہ پایا اے موسیٰ میری نماز کی عدیگی کے وقت تم آجزی سے اپنے رخصاروں کو خواب پر رکھتے ہو یعنی دیکھو اللہ کی اطاعت کرنے میں بھی نماز جب پڑھ رہا ہے اس میں بھی آجزی ضروری ہے اگر آجزی ہوگی تو خداون تعالیٰ اپنے مہربانی سے اپنے رحم و کرم سے اس نماز کو بھی قبول کر لے گا ہاں اسی طرح ہے کہ توازو یہ ہے کہ مجلس میں اپنے مقام سے پستی پست درجل پر بیٹھنے سے نہ خوش ہو نہ ہو جو شخص ملے پہلے اس کو سلام کرے جھگڑا لڑائی سے دور رہے اور لوگوں سے تعریف اپنی سن کر وہ زیادہ خوش نہ ہو اترائے نہیں کئی تکبر نہ آئے یہ توازو میں سب چیزیں آ جاتی ہیں اسی طرح منقول ہے کہ توازو کے بہت درجے ہیں ایک یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مرتبے سے زیادہ نہ سمجھے جو اللہ نے ادا کیا ہے وہیں اس کے لئے کافی ہے اس سے آگے نہ بڑھے تکبر اور غروض سے بچے لوگوں سے وہیں برتاؤ کرے جو خود اپنے لئے چاہتا ہے کسی سے بدی دیکھے تو نیکی سے عوض دے غصے کو مار دے قصور واروں کو ماف کرے ایسے نیک مردوں کو خدا کا دوست رکھتا ہے ایسے نیک مردوں کو خدا کا خدا دوست رکھتا ہے اب دیکھیں اسی توازوں میں ایک حصہ مہمان نوازی کا آتا ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں وہ بھی مہمان نوازی کھانا پلانا یہ سب چیزیں عزت جو بھی گھر میں آئے اس کی احترام سے اس کا استقبال کرنا محبت سے پیش آنا مسکرا کر ملنا یہ سب چیزیں توازوں میں ہیں یہ ایک جز ہے اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا یہی شیوہ تھا اور رہا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کے بارے میں تواریخ میں آئے کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے تھے مہمان ساتھ ہوتا تھا جب مہمان نہیں آتا تھا اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے اگر مہمان دیر کر دیتا نہ آتا تو آپ رونا شروع کر دیتے اے میرے خدا آج میرے پاس مہمان نہیں آئے دیکھو اللہ کی کتنا وہ عظیم نبی مہمان کا انتظار کر رہے مہمان نہیں آتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ آج کہیں میرا خدا مجھ سے روٹ تو نہیں گیا اگر نہ آتا کوئی مہمان تو پہاڑی پر جاتے چراغ جلاتے ایک دن ایسا ہوا کہ مہمان نہیں آیا پہاڑی پر چڑھے اور شمع روشن کی ایک اسی سال کا بڑا آدمی قریب آیا اور اس کو اپنے درستر خان پر لے گا بٹھایا جب بیٹھے کھانا سامنے تھا حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ کھانا سامنے ہے جناب اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو انہوں نے کہا اللہ کیا پڑھنا ہے آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام کے ساتھ وہ اللہ جو ایک ہے اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں سیکروں کی تعداد میں میرے خدا ہے تو میں کیوں ایک خدا کا اعتراف کروں اقرار کروں تو جب حضرت ابراہیم نے یہ بات سنی اس کی کہا تو تو مشرک ہے آپ کے لئے یہاں کوئی گجائش نہیں ہے جاؤ تو وہ بڑا چلا جناب ابراہیم نے دوبارہ پھر دعا مانگی اور رونا شروع کیا جب رہیم نازل ہوئے کہ خدا نے ہمیں مجھے بھیجا ہے کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو نبی تو تو خلیل ہے کہا جب رہیم ابھی تک میرا مہمان نہیں آیا ایک آیا ہے وہ تو مشرک ہے تو حکم آ کہ یہ بتاؤ کہ وہ مشرک تھا کس کتنی عمر تھی جناب ابراہیم نے کہا تقریبا اسی سال تو اللہ کا حکم آ کہ جب رہیم اسی سال کیا تمہارے گھر کھاتا رہا تمہارے دسترخواں پر کھاتا رہا جاؤ اسے بلا کر لو کیا میرے بندے سے پیار نہیں کرتے آپ ایک دن بھی میرے بندے کو اپنے دسترخواں پر جو میرا انکار کرتا ہے اس کو کھانا نہیں کھلا سکے اور میں اسی سال تک اپنے اس بندے کو جو مجھے مانتا بھی نہیں ہے دوسرے خداوں کی پوجہ کرتا ہے لیکن میں نے تو اس کا کبھی کھانا نہیں روکا رزق دیتا رہا دیکھو خدا اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے اور یہی بات ہے کہ جناب ابراہیم دوبارہ گئے اور اس بزرگ کو لے کر آئے دسترخانگ پر بٹھایا اور اس بزرگ نے کہا ابھی اب بتاؤ مجھے دوبارہ پہلے آپ نے مجھے کہا چلے جاؤ پھر آپ مجھے ساتھ لے آئے اس کی وجہ کیا ہے تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میرے خدا کا حکم ہوا کہ جاؤ میرے بندے کو لے آؤ تو اس نے کہا تیرا رب اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے اتنا مہربان ہے میں چاہے مجھرک ہوں چاہے انکار کرتا ہوں اس کی عبادت بھی نہیں کرتا پھر بھی بھی مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے تو پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ تب میں پھر کھانا کھاتا ہوں تو جناب ابراہیم نے کلمہ پڑھایا اور پھر کھانا اکٹھے کھایا تو بھائی دیکھو اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس کے بندوں سے جو لوگ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ہم دردی رکھتے ہیں اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے اور میں بھی ہم یہیں آئل تجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَابُ الْمُبِينَ